قبلے کی طرف پاؤں کرنے کا حکم کیا قبلے کی طرف پیر کر کے بیٹھ سکتے ہیں یا سوتے وقت قبلے کی طرف پیر کر سکتے ہیں میں نے جدہ میں دیکھا ہے کہ لوگ قبلے کی طرف پیر کر کے قرآن پڑھتے ہیں کیا یہ عمل درست ہے یا نہیں دانش انساری لکھنو سے دیکھیں یہ اختلافی مسئلہ ہے ہنفیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے قبلے کی طرف پاؤں کرنا دوسرے جو عرب علماء ہیں وہ جائز قرار دیتے ہیں عرب علماء یہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ جس میں قبلے کی طرف پاؤں کرنے سے منع کیا گیا ہو کوئی حدیث دکھاؤ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو بھی شائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے دل کے تقویے کی علامت ہے اب قرآن نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ شائر اللہ جو بھی اللہ کے شائر ہیں ان کی تعظیم کرو کسی کی طرف پاؤں پھیلانا یہ بے عدبی ہے عرف میں یعنی قرآن یہ تھوڑی بتائے گا کہ کون کون سے بے عدبی کے کام ہے وہ مت کرو قرآن تو صرف اتنا بتائے گا کہ شائر اللہ کی تعظیم کرو شائر اللہ میں سب سے بڑا شائر تو بیت اللہ ہے جو اللہ کا گھر ہے تو اس کی تعظیم قرآن سے ثابت ہے تعظیم کے طریقے قرآن نہیں بتائے گا وہ آپ کو عرف بتائے گا اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن ماباپ کو اُف مت کرو کیا مطلب اس میں قرآن نے بتا دیا کہ تکلیف مت دو اتنی تکلیف جو اُف میں ہوتی ہے وہ بھی مت کرو اب کوئی ماباپ کو گالیاں دے رہا ہے آپ کہاں لکھا ہے حدیث میں کہ گالیاں دینا منائے کہاں لکھا ہے حدیث میں کہ جی برابلہ کہنا منائے ہو سکتا ہے حدیث میں ہو بھی لیکن یہ کہ ہر ہر چیز تو نہیں حدیث میں ہوگی اصول اور ذاپتہ بیان کیے جائے گا تو شاعراللہ کی تعظیم کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس میں اب یہ کہنا کہ سپیسیفک یہ دکھاؤ کہ پاؤں پھیلانا یہ بے عدبی ہے اور یہ جائز نہیں ہے تو ایسا کوئی بھی حدیث نہیں دکھا سکتا ہم یہ بتائیں گے بھئی شاعراللہ کی تعظیم کا ہمیں حکم دیا گیا ہے پاؤں پھیلانا یہ تعظیم نہیں بلکہ یہ توہین ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ آپ اپنے اببا کے سامنے پاؤں پھیلا کے بیٹھو اببا بیٹھے ہوئے سامنے یوں پاؤں پھیلا ہو اببا کہیں گے بیٹا میں تمہارا باپ ہوں باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو پاؤں پھیلا رہے ہو اب آپ اببا سے کہیں اببا قرآن میں یہ تو حکم ہے کہ ماں باپ کی تعظیم کرو ماں باپ کے سامنے پاؤں پھیلانا منا یہ کونسی حدیث میں ہے جیسے یہ بلکل عجیب سا سوال ہوگا اسی طرح یہ بھی بلکل عجیب سا سوال ہوگا کہ قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا نجائز ہے اس پہ کوئی حدیث دکھاؤ تو بھئی ایسی حدیثیں نہیں ہوں گی یہ بس حدیث میں اجمال ہے قرآن و سنت میں اجمال ہے کہ تعظیم کرنا ہے پاؤں پھیلانا یہ تعظیم نہیں بلکہ توہین ہے بعض ادرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف پشت کر کے بیٹھا کرتے تھے تو حالانکہ پشت کرنا بھی توہین ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں پشت کرنا یہ ضرورت کی وجہ سے ہے کیونکہ اگر قبلے کی طرف پشت کرنے کو بھی ناجائز عمل قرار دے دیا جاتا تو اس میں امت بہت عارج میں مفتلا ہو جاتی کیونکہ قبلہ تو ہم کہیں بھی جا رہے ہیں بعض دفعہ ہماری پشت کی طرف قبلہ ہوگا اب ہم اس طرف جائی نہیں سکیں گے ہم تو ٹیڑے مڑے ہو کے جائیں گے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا پشت کرنے میں وہ بالکل جائز ہے کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر اتنا عدب کا ہمیں حکم دے دیا جائے کہ پشت کرنے کو بھی حرام قرار دے دیا جائے پھر زندگی اجیرن بن جائے تو عدب اتنا ایتنا ایفورڈ کر سکتا ہے انسان پاؤں پھیلانے میں کوئی وہ ٹینشن کی بات نہیں ہے پاؤں کی نہ پھیلائیں آپ پاؤں یعنی اس میں کون سی ضرورت ہے اور اگر کسی کو ضرورت ہے پاؤں پھیلانے کی تو وہ پھیلا بھی سکتا ہے کسی کا گھٹنا موڑنا ہی مشکل ہے اس کے لئے جیسے مریض جب زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑتا ہے اور گھٹنا موڑنا اس کے لئے مشکل ہے تو ہم اسے کہتے ہیں بھائی قبلے کی طرف پاؤں پھیلا کے نماز پڑو وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں مجبوری ہے تو مجبوری کے حکام الگ ہیں لیکن نورمل ایسا نہیں ہے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف جب رخ کر کے قضائے حاجت جائز ہے تو پاؤں پھیلانا کیوں جائز نہیں ہے اور وہ استدلال کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کر کے آپ قضائے حاجت فرما رہے تھے یعنی آبادی میں اور پھر عبداللہ بن عمر بھی یہی ان کا اپنا فتوہ بھی یہی تھا کہ اگر کوئی سامنے آڑ موجود ہے تو قبلے کی طرف رخ کر کے قضائے حاجت بھی کر سکویں لیکن اس کا جواب دوسری احادیث ہے ترمزی کی صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قضائے حاجت کرو تو لا تستدبر القبلتا ولا تستقبلوها تو نہ قبلے کی طرف پیٹھ کرو اور نہ قبلے کی طرف رخ کرو صحیح حدیث میں اس کی ممانعات ہے اور جو اس صحابی اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شام میں جو ہم نے آبادی کے بیچ میں جو بیت الخلا بنائے تھے وہ غلطی سے قبلے کی طرف بن گئے تھے تو ہم ان بیت الخلاوں میں اپنا رخ تبدیل کر کے بیٹھا کرتے تھے تاکہ قبلے کی طرف نہ ہو حالکہ وہ تو عمارت کے بیچ میں تھے تو اس لیے حناف کا یہ کہنا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نبی کو دیکھا مدینہ منورہ میں کہ آپ قضائے حاجت فرما رہے ہیں قبلے کی طرف رخ کر کے تو اس میں یہ حدیث فعلی ہے اور نبی کا قول ہمارے سامنے کیا ہے قول یہ ہے کہ نہ قبلے کی طرف رخ کرو اور نہ قبلے کی طرف پشت کرو اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں یا عمارت میں یا آبادی کا کوئی فرق نہیں کیا تو جب نبی کے قول اور عمل میں تضاد ہوگا تو ہم قول لیں گے یہ بڑے بڑے علماء کا یہ کا یہ اصول ہے کہ جب نبی کا عمل اور قول میں ٹکراؤ ہو جائے تو قول ہم لیں گے کیونکہ عمل کی تعویل کی جا سکتی ہے عمل کی تعویل یہ کی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل قبلے کی طرف نہ ہو تھوڑا سا رخ آپ کا چینج ہو تو عبداللہ بن عمر سمجھے کہ قبلے کی طرف ہے تو تھوڑا سا رخ چینج ہونا بھی کافی ہے یعنی علماء کہتے ہیں تین چار ڈگری بھی اگر آپ کا قبلے سے رخ ہڑ گیا ہے تو بھی جائز ہے تو جبکہ قول نبی کا یہ ملتا ہے کہ صاف طور پر کہ نہ قبلے کی طرف قضائے حاجت میں رخ کرو اور نہ پیٹ کرو تو یہ بھی چونکہ عدب کے خلاف ہے اسی طرح پاؤں پھیلانا بھی عدب کے خلاف ہے آپ کسی بڑے کے سامنے پاؤں پھیلائیں تو وہ اپنی بیعت بھی محسوس کرتا ہے تو بیت اللہ کے سامنے کیسے پاؤں پھیلائیں جو ہے وہ بیعت بھی کی بات نہیں ہے تو اس لیے ہماری رائے میں مضبوط رائے یہی ہے کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں پھیلانا بلا ضرورت یہ جائز نہیں ہے ہاں ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے ضرورت ہے بعض دفعہ آپ کچھ سونے کی جگہ ایسی ملتی ہے کہ جہاں بستر آپ چینج نہیں کر سکتے وہ پاؤں قبلے کی طرف ہو رہے ہیں تو وہاں مجبوری میں آپ کر سکتے ہیں بعض دفعہ کسی کے گھٹنے میں تکلیف ہے وہ پاؤں فولڈ نہیں کر سکتا تو ایک مجبوری کی بات الگ ہے نورملی ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے البتہ آپ جدہ میں ہیں وہاں اگر عرب اس پر عمل نہ کریں تو ان کو ملامت نہ کریں ان کو جو دلیل سمجھ میں آتی ہے وہ بچارے اسی حساب سے عمل کر رہے ہیں کسی کی نیت پر شبہ نہیں کرنا چاہیے اور وہ کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں آپ ان کو محبت سے سمجھا دیا کریں کہ بھئی تم اپنے باپ کی طرف پاؤں پھیلا کے دیکھو اس کو کتنا غصہ آئے گا تو اللہ کے گھر کی طرف پاؤں کیوں پھیلا رہے ہو اگر سمجھ میں آجائے ٹھیک ہے نہیں آئے تو ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں آپ یہ نہ کریں